اسلام علیکم کراچی میں دھند کا راج بحیرہ عرب میں ایک اور سائیکلون بننے کا خطشہ سنامی آنے کا بھی خطرہ ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں صبح سویرے دھند چھائی رہی کراچی ائرپورٹ کے رنوے کے قریب حد نگاہ دو کلومیٹر رہی جس کے بائیس گالی ڈرائیوروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مغربی ہماوں کا ایک کمزور سلسلہ تین نومبر کی رات تاجکستان سے پاکستان میں داخل ہوگا جس کے بائیس چار سے چھ نومبر کے درمیان ملک میں بارشیں ہوں گی محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں آنے والے دنوں میں سائیکلون تشکیل پانے کے امکانات ہیں اگر ایسا ہو گیا تو دس نومبر کے بعد سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں اس کے اثرات سے بارشیں ہو سکتی ہیں محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ مکران کے ساحل سے پچاس کلومیٹر دور ایک سبڈکشن زون ہے جس کی حیثیت سمندر میں موجود ایک حیث ایٹم بم کی ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں سنامی آنے کی صورت میں گوادر اور مکران کا ساحل سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے یہ کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور ایسا ہونے میں کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی